السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان کیسا گزر ہے آپ سب کا یا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا مات بولی گا ٹھیک ہے میرے روزیں بہت اچھے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت سپیشل ہے کیونکہ رمضان میں جیسے کہ افتاری ہوتی ہے فرینز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس میں کوئی فاؤنڈیشن میں یوز نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کنسیلر اپلائی کیا ہے اپنی انڈر آئے پہ اور جہاں جہاں پہ بھی مجھے دارکنس کا پرابلم ہے ماؤت کے سائیڈ والے ایریا نوز اور ماتھے وغیرہ پر جہاں پہ بھی میں نے ہائلائٹ کرنا ہے تو وہاں پہ میں نے کنسیلر اپلائی کر دیا اچھا اب اس کنسیلر کو میں اپنی فنگر سے ہی ٹائپ کر رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں فنگر ٹیکنکس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اگر آپ کو کرنا آتی ہے ٹھیک ہے فنگر سے بلینڈنگ ادر وائز آپ سپنج بریش کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں سمپل اپنی فنگر سے ٹائپ کر رہی ہوں اپنا سارا کا سارا کنسیلر اور بہت اچھے طریقے سے ٹائپ ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنی سکن کو بہت اچھے طریقے سے موسچرائز کیا تھا تو اپنی سکن کو جو ہے وہ ریڈی کرنا بلکل بھی مت بھولے گا ٹھیک ہے تو جی کنسیلر بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گیا اب آئی شیڈو کی طرف بڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں جو ہے وہ کلر گریڈ کی آئی شیڈو پلٹ لے رہی ہوں اور اس میں سے میں جو ہے وہ براؤن اور کچھ وائٹیش پیسکس کلر جو ہے مل کے ان سے اپنی جو ہے وہ آئیس کو پہلے میں ریڈی کروں گے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی شیڈز براؤن ٹونز میں لے سکتے ہیں کسی بھی آئی شیڈو پیلٹ سے ٹھیک ہے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے میں نے اپنے جو ہے وہ آئی لیٹ پہ لگا لیا ہے یہ براؤن کلر کا شیڈ اور اس کے بعد جو ہے میں اسی شیڈ آئی شیڈو پیلٹ سے ایک وائٹ کلر کا شمر جو ہے وہ لے کر اپنی آنکھ پہ ہلکے سے اپنی فنگر کے تھو ہی اپلائی کروں گے یہ بہت ہی بیسک آئی شیڈو میں ہاں پر اپلائی کر رہی ہوں اور آئی میکپ جو ہے وہ بہت ہی بیسک ہوا ہے بلکل بھی کہیں سے بھی آور نہیں لگ رہا زیادہ نہیں لگ رہ ٹھیک ہے اور اس سے آپ کی سکن کو سوری آپ کی آئیس کو ایک نیچرل سا لوک ملے گا اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ بڑی اور اچھی اور خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے یہاں پر میں بوب کا مسکارا یوز کر رہی ہوں اور وہ بہت بہترین مسکارا ہے ایوری ڈیوز کے لیے یا پھر آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں یا بجٹ میں کوئی بھی مسکارا آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بوب کا مسکارا ریکمینڈ کروں گی مسکارا دن ہونے کے بعد آئی برو کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر بلیک براؤن آئی برو پینسل بھی لے سکتے ہیں شیڈ بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پر پینسل کے تھو اپنی آئے کو فیل کر رہی ہوں بہت زیادہ ڈالٹ نہیں کرنا بہت زیادہ ہلکا ہاتھ رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور ہم نے بہت اس کو فیک نہیں کرنا بلکہ ایک نیچرل سا ہو رہا ہے ایسے لگے گا کہ جیسے بس ہماری آئے بروز جہاں وہ نیچرلی اتنی حسین ہے ہم نے اس پر کوئی محنت نہیں کیوئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں سپولی کی مدد سے اس کو بہت اچھا طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں سارے آئی شیڈو کو جو پینسل میں نے اپلائی کی تھی اس کو بہت اچھا طریقے سے میں نے مرچ کر دیا ٹھیک ہو گیا تجھے آئے میک اپ تقریباً ڈن ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے بلش آن اور میں اس دفعہ جو کلر لے رہی ہوں وہ پیچ کلر ہے ٹھیک ہے پیچ بلش آن میں نے اپنی چیک پر اپلائی کیا ہے اس سے میری چیک جو ہے وہ نیچرلی گلوئی پنکیش اور بلکل یو نو ڈیسنٹ سا اور سیٹل سا اور بہت منیم میک اپ لوگ جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے نوز پہ چیکس پہ اپنے چن پہ اپنے فور ہیڈ پہ جو ہے وہ بلش آن اپلائی کیا اور میں نے یہاں پر کوئی جو ہے وہ کنٹور نہیں کیا کوئی برانز نہیں کیا اپنے فیس پہ ٹھیک ہے لپسٹک کی طرف بڑھتے ہیں میں سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں پلیز لپسٹک شیئر بتا دیں اور میں جو دس ہزار شیئرز مکس کر کے لگاتی ہوں آپ دیکھ لیں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے پہلے میں نے جو ہے وہ ایک نیود کلر اپلائی کیا اس کے بعد میں بوب کا نیود اپلائی کیا اس کے اوپر یہ میٹ ہے میرے میٹ ہو جائیں گے لپس اس کے بعد اس کے بعد میں بوب کا ہی تھوڑا سا پنکیش سا جو ہے وہ ہلکا سا ٹچ دوں گی اپنے لپس پہ زیادہ نہیں دوں گی ہلکا سا دوں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک محرون کلر آپ نے لینا ہے اور اس کو اپنے لپس کے سینٹر میں اپلائی کرنا ہے سینٹر میں ٹھیک ہے سینٹر میں اپلائی کر کے اس کو فنگر سے ٹپ کریں گے یا لپس کو اپس میں بھی ٹپ کر سکتے ہیں تو وہ کلر آپ کے پورے لپس پہ آرام سے آجائے گا اور اس سے کوئی فیکنس نہیں لگتی لپس پہ کوئی آرٹیفیشل آپ کے لپس نہیں لگیں گے ایسے نہیں لگیں گے کہ آپ نے بہت زیادہ لپسٹک اپلائی کی ہوئی ہے یا بہت ز جائے گا تو یہ ہے آج کی شاند کا ڈریس اور امید کروں گی کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت لائٹ میکپ تھا بہت لائٹ ہیئر سٹائل ہے اور کچھ بھی اس میں ایکسٹرا نہیں ہے بلکل نورمل سا ڈریس ہے ٹھیک ہے خوبصورت سا تھوڑا سا شوک سا کلر ہے کیونکہ اسی طرح کی کلر ہم پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ میں تھوڑی چی جولری آٹ کر لوں گی جولری کے طور پر جو ہے میں سوچ رہی ہوں کہ جھنکے پہن لوں اچھے لگیں اور صرف اور صرف میں ایرنگز پہنڈری اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں پہنڈری جولری میں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی میکپ لک مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور اپنا فیڈبیک دینا مجھے بالکل بھی مت بھولے گا اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو شیئر کریے گا اور لائک کریے گا ٹھیک ہے اور اس سیچویشن میں بہت زیادہ خیال رکھیے گا جیسا کہ کرونا جو ہے وہ ہر طرف ہے اور اسے بہ بہت برے حالات ہوئے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی میری دعا ہے کہ آپ تمام لوگ جلدی جلدی ہم سب بھی لوگ اس بہت ہی گندی بیماری سے جو ہے وہ نکلے اور ہم سب نورمل اپنی لائف میں واپس آ جائیں اور اور یہ کہ بس اپنا خیال رکھے گا کوشش کریں گے گھر سے باہر نہ جائیں گھر پہ ہی رہیں اور